کوزے میں دریہ خالی زہن کہانی از سزوکی روشی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پروفیسر زین ماسٹر کے پاس گیا اس نے پوچھا کہ زین کا مطلب بتائیں زین ماسٹر نے خاموشی سے کپ میں چائے بھری کپ چائے سے بھر گیا مگر وہ پھر بھی مسلسل اس میں چائے انڈیلتا رہا کچھ ہی دیر میں پروفیسر سے یہ دیکھا لگیا تو اس نے بے سبری سے زین ماسٹر سے سوال کر ڈالا آپ چائے کیوں انڈیلتے رہے جبکہ کپ بھر چکا تھا زین ماسٹر دھیرے سے مسکر آیا اور اس نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم بھی اسی کپ کی طرح ہو کیونکہ تم ذہن کو سمجھنا بھی چاہ رہے ہو اور تمہارا ذہن بھی تصورات سے بھارا ہوا ہے سب سے پہلے اپنا ذہن مفروضات اور خشات سے خالی کرو اس سے پہلے کہ تم ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر تمہارا ذہن خالی ہوگا تو یہ ہمیشہ ہر نئی بات کو سمجھنے کیلئے تیار رہے گا ایک نئے سیکھنے والے کی دماغ میں بہت سے امکانات ہوتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ایک ماہر کے ذہن میں بہت تھوڑے سے امکانات ہوتے ہیں آپ دیکھیں زندگی میں اپنی زندگی میں ہم سب بہت سے تصورات کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا ذہن ہر وقت جانچ میں لگا رہتا ہے ہر عمل ہر واقع اور ہر مصیبت اور ہر چیز کا موزنہ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے ہمارا ذہن کو ہمیشہ امکانات اور خشات سے خالی ہونا چاہیے اور ہمیں ہر چیز اور ہر محسوسات کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسے وہ ہیں جب ہمارا ذہن خالی ہوگا تو ہمارا دل بھارا آوہ ہوگا Always listen to your heart It may be on the left But it is always right